امید ہے کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے آج کی ایک نئی ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں نے توجہ سے سننی ہے بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو بار بار بچے پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو اس پر ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی نیوز دی جاتی ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نیوز سچی اور پکی ہو اور فیک نیوز سے ہمیشہ بچا جاتا ہے اسی لیے آپ ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں سب سے پہلا سوال ہے کہ جسکول ہیں اور کالیج ہیں اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کب اوپن ہوں گی یعنی پنجاب کے اندر سکول کالیج اور یونیورسٹیز جو ہیں وہ کب اوپن ہوں گی نمبر ٹو امتحانات دو ہزار پچیس میں جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ہونے ہیں وہ کب ہوں گے نمبر ٹھری آپ کے جو داخلے جا رہے ہیں میٹرک کے ان کی لاس دیٹ کیا ہے نمبر ٹھری آپ کا سلیبس جو ہے دو ہزار پچیس والے امتحانات کے لیے کتنا ہوگا یہ وہ سوال ہے جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں تو اب ان تمام سوالات کے آپ لوگوں کو میں جواب دے دیتا ہوں ایک تو الحمدللہ آج موسم بڑا زبردست ہے فیصل آباد میں دھوپ جو ہے وہ سورج اچھی طرح نکلا ہوا ہے اور بہت تیز دھوپ ہے کوئی سموک کا نام نشان نہیں ہے آپ کے علاقے میں آپ کے شہر میں موسم کیسا ہے آپ لوگوں نے کومنٹس کر کے لازمی بتانا ہے تو الحمدللہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور موسم بڑا شاندار ہے سب سے پہلے کہ سکول کب تک باندھ ہے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے اندر تمام سکول جو ہیں وہ چوبیس نوہمبر تک باندھ ہیں اب دھوپ نکل آئی ہے کیا سکول پہلے چوبیس سے پہلے اوپن ہو جائیں گے تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اگر گورنمنٹ کوئی نیا نوٹیفکیشن کر دیتی ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا فیلحال چوبیس نوہمبر تک نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ باندھ ہیں اور ان کو چھوٹیاں ہیں فرسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی کلاسز ایف اے ایف ایس ای ایس ایس اور آئی کام یہ بھی کالجوں میں چھوٹیاں ہیں لاہار اور ملتان کے اندر یونیورسٹیز بھی چوبیس تک باندھ ہیں اب چلتے ہیں امتحانات پر دو ہزار پچیس میں جو امتحانات ہونے ہیں کہ وہ لیٹ ہو جائیں گے فیلحال ابھی تک کوئی لیٹ نہیں ہوئے چار مارچ دو ہزار پچیس سے ٹینت کلاس کے امتحانات شروع ہوں گے اندازے کے مطابق بائیس مارچ سے نائنت کلاس کے امتحانات شروع ہوں گے جو سیکنڈ یئر کے امتحانات ہیں وہ اندازے کے مطابق ٹین ایپرل اور پچیس سے چھبیس ایپرل سے فسٹ یئر کے امتحانات شروع ہوں گے ابھی شیڈیول میں کوئی تبدیلی نہیں کی اب میٹرک کے جو ایڈمیشن ہے ٹونٹی سیون نومبر ایڈمیشن کی لاس دیٹ ہے اور بچے کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ سار ابھی چھوٹیاں ہیں ہم تو سکول گئے نہیں تو ہمارے ایڈمیشن کیسے جائیں گے پرائیوٹ بچے تو اپنے گھروں سے ایڈمیشن بھیج رہے ہیں تو ٹونٹی سیون ابھی لاس دیٹ ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ نائنٹی نائن فیصد داخلے کی جو ڈیٹ ہے نائنٹ کلاس کی اور ٹینٹ کلاس کی وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی اس میں اضافہ ہو جائے گا اب بچے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سار چھوٹیوں کی وجہ سے کیا کرونا کتنا سلیبس کم ہوگا بلکل کوئی سلیبس کم نہیں ہوگا نہ کوئی ایسی نیوز ہے یہ فیک نیوز ہیں آپ اپنی تیاری اچھے طریقے سے جاری رکھیں خاص کر کے نائنٹ اور ٹینٹ کلاس کے بچوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ چھوٹیوں میں وہ اپنی تیاری اچھے طریقے سے کریں تاکہ وہ امتحانات میں اچھے مارکس لے سکیں یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹیاں انجوائے کرتے رہیں اپنی سٹڈی پر توجہ نہ دیں اور ایک دم پھر امتحانات مارچ میں آنے والے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائے تو یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار بچے پوچھ رہے تھے فیلحال اگر اس حوالے سے کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو سب سے پہلے اے ٹو زی انفرمیشن چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے گا ویڈیو لازمی لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں